ہلو سٹیڈنٹس گوڈ مارنگ والکام ٹولان کلاسز آج ہم نوی جماعت کا اردو نظم پہلے نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے تعلیم سے بے توجہ کا نتیجہ جس کو عطا فسن حالی نہیں لکھائے تو آپ لوگ پیش نمبر ایک سو ارتالیس نکالیے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ کو تشریح کر کے سمجھائیں گے اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے چلے شروع کرتے ہیں جنہوں نے کی تعلیم کی قدر و قیمت نجانی مسئلت ہوئی ان پہ ظلمت ملوک اور سلاتین نے کھوئی حکومت گرانوں پچھائی امیروں کی نقبت رہے قاندانی نعزت کے قابل ہوئے سارے دعوے شرافت کے قابل تو جب بھی ایک تشریح کرنا ہوتا ہے نظم کا تو غزل کی طرح ایک حد ایک شعر کا تشریح نہیں ہوتا ہے نظم میں آپ کو پورا بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں تسلسل ہوتا ہے یعنی ایک جو شعر دوسرے سے ریلیٹ ہوتے ہیں پہلے بند میں حالی اس نظم کے پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے جس لوگوں نے بھی جس نے بھی تعلیم کی قدر نہیں جانے قدر و قیمت نہیں کی تعلیم کی ایجوکیشن کو ایمپورٹر نہیں سمجھا نرہی مسئلت ہوئی ان پر نجانی من لب بہت سارے ان پر کیا علق علق مسئلت ان پر ظلمت چھائی من لب اندیرہ چھا گیا ان کی زندگی پر وہ دوکھے میں پڑ گیا ان پر غریبی چھا گیا نقصان ہوئے سب کس کی وجہ سے تعلیم کو ترجیح نہیں دینے کی وجہ سے اس کی قدر اور قیمت ایمپورٹنس نہیں دینے کی وجہ سے ملوک اور سلاتین نے کھوئی حکومت ملوک منز مالک مالک جو بھی پہلے مالک تھا مالک اس کے اندر بہت سارے غلام تھے جو کسی حکومت کرتے تھے اور سلاتین جو سلطنت رکھتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے یا جو بھی مالک حکومت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کھوئے کس کی وجہ سے تعلیم کو ایمپورٹنس قدر اور قیمت نہیں رکھنے کی وجہ سے گھروں پر چھائی امیروں کی نقبت یعنی امیر جو لوگ تھے ان کے گھروں پر نقبت چھائی نقبت کے ملب ہوتا ہے جو تباہ ہونا یعنی نقصان ہونا غریبی چھانا اس کا نقبت کا میننگ ہوتا ہے مفلیسی 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 غریبی یعنی امیروں کے جو گھر تھے ان پر کیا ہوا مفلیسی چھا گئی یعنی وہ غریب ہو گئی ایڈیوکیشن کو ایمپورٹنس نہیں دینے کی وجہ سے رہے خاندانی نہ عزت کے قابل جو بھی خاندانی لوگ تھے بڑے بڑے خاندان لوگ کے لوگ تھے وہ عزت جن کو عزت کیا کرتے تھے وہ عزت کے قابل نہیں رہے اب ان کو کوئی عزت نہیں کرتے ہیں ہوئے سارے دعوے شرافت کے قابل یعنی جو بھی شریف تھے جو ان کو شرافت کے دعوے کرتے تھے لوگ وہ کیا ہوئے سارے باطل ہوئے اب ان کو کوئی شرافت کے چرچے نہیں کرتے ان کو شرافت کے دعوے نہیں کرتے ہیں دوسرا بن ہے نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے نہ برکت ہے پیشے میں پیشاواروں کے پکڑنے لگے کھیل سودگروں کے بگڑنے لگے کھیل سودگروں کے خوئے بند دروازے اکثر گروں کے کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے وہ اب ہیں درے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے دوسرے بند میں شایر جو ہے عالتہ پسند حالی فرماتے ہیں کی نہ چلتے ہیں وہاں کام کارو جو کام کرنے والے لوگ تھے کاریگر لوگ تھے جو ہاتھوں سے کام کرتے تھے ان کی کام اب کیا ہوتا ہے نہیں چلتے کیوں ایڈوکیشن کو ایمپورٹنز ضروری نہیں سمجھنے کی وجہ سے ایڈوکیشن کو فالتو سمجھنے کی وجہ سے قدر نہیں کرنے کی وجہ سے ان کا کام بھی رکا ہوا ہے وہ بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں نہ برکت ہے پیشوار جو پیشوار ہے جو بھی بسنسمن والا پیش سے یا کوئی جوب والا ہے یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں ان کے پیشے میں بھی وہ کیا ہوئے برکت نہیں آ رہا ہے ان کے پیشے میں بھی کوئی برکت نہیں ہو رہا ہے جو کشن کو غفلت میں ترینے کی وجہ سے بیگرنے لگے کھیل سودا جو بھی بسنسمن تھے ان کے جو بیسنس میں نقصان ہو رہا ہے بہت سارے گھر والوں کے دروازے جو بند ہوئے بہت سارے گھر غریبی سے کی وجہ سے آئے ان کو گھر چھوڑنا پڑا یا بیچنا پڑا یا ان کی گھر بند ہو گئے کماتے تھے دولہ جو دن رات بیٹھے یعنی جو دن رات لوگ بیٹھے بیٹھے دولت کماتے تھے اب وہ کیا ہے درے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے میں آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ لگا کر وہ لوگ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کو کوئی بیسنی سوشنی دور کوئی پیسے بیٹھے بیٹھے ان کو پیسہ نہیں مل رہا ہے ہنر اور فنواں ہیں سب گھٹے جاتے ہنرمند ہیں روز و شب گھٹے جاتے عجیبوں کے فضل اور عدب گھٹے جاتے طبیب اور ان کے مطلب گھٹے جاتے ہنرمند ہیں جو ہنرمند لوگ تھے پھنکار تھے جو پھن جانتے تھے ان کو سب گھٹے جاتے ہیں ان کا جو پھن نے وہ آہستہ سے کیا ہوتا ہے ایجوگیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ان کا ناولیج کم ہونے کی وجہ سے ان کا جو کام ہے ہنر جو وہ کم ہوتے بگھٹے یعنی گھٹے جا رہے ہیں یعنی کم ہوتے جا رہا ہے ہنرمند ہیں روز و شب گھٹے یعنی جو ہنرمند لوگ تھے وہ دن رات کم ہوتے جا رہا ہے عدیبوں کے عدیب میں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں فضل اور عدب ان کی جو دیکھنے والے ہوتے ہیں عدیب یا آپ ڈاکٹر بھی کہے سکتے ہیں یا جو ہمارے پیرویر ہوتے ہیں ان کی جو عدب ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے کیا ہو رہا ہے کام وہ بھی کرتے جا رہا ہے طبیب اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں طبیب علاج کرنے والا اور ان کے مطلب کا ملاب ہوتے ہیں جو کلینک ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہو رہا ہے ایسے ایسے کم ہوتے جا رہا ہے ان کا کلینک ڈاکٹر اور اس کا جو کلینک دونوں کم ہوتے جا رہا ہے ہوئے پس سب فلسفی اور مناظری یعنی جو نظریات دینے والے لوگ تھے اور فلسفی جو فلوسفر تھے ان کے کیا ہوتے ہیں ان کے جو ویلی ہو جو تھا وہ کم ہوتے جا رہے پس ہونے میں بھی کرتے کم ہوتے جا رہا ہے ناظر ان کے نا ناظر جو ناظر میں نظام چلانے والا گورمنٹ جو سسٹم چلاتے وہ نا خوش ہے اور نا ان کے اندر کام کرنے والے ناظر میں جو ان کی کام کرنے والے ہوتے وہ بھی ایستہ ایستہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی سر سبج نہیں ہوئی وہ بھی خوش نہیں وہ بھی اپنا کام نہیں چلا پاتے ہیں تیسرا بند چوتھا برنے اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سماغرب میں لینے کو جائیں ہر اکشیے میں غیروں کی محتاج ہے وہ میکنکس کی روح میں تاراش ہو تو اس میں کہتے ہیں کہ جو اگر ایک ٹوپی بنانا چاہتا ہے کاریگر جو ہوتا ہے میکنکس ہوتا ہے وہ ایک ٹوپی بنانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کپڑا نہیں ہے وہ دوسرے دنیا سے دوسرے کانٹریز سے ان کو منگوانا پڑتا ہے یعنی اتنا ہم پیچھے ہیں یعنی ایڈوکیشن کو ہم ترجیح نہیں دینے کی وجہ سے موڈرن ایڈوکیشن کو ہم پیچھے رہے ہیں اور جو ایک سینے کو کوئی سیلانے کے لیے سینے کے لیے سوی مانگوانا چاہتے ہیں تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے کے لیے لانے کے لیے جانا پڑتا ہے ہر ایک شیئے میں غیروں کی محتاج ہے ہر ایک شیئے میں کسی بھی شیئے میں کسی بھی چیز میں کیا ہے دوسروں پر ہم ڈپینڈ ہیں اگر کوئی کپڑا نہیں دیتے ہیں تو کوئی کپڑا سیلا نہیں سکتا اگر کوئی سوی نہیں دیتے تو اس کو سوی نہیں سکتا تو ہر شیم اسی طرح ہر فیلم میں کسی نہ کسی پر محتاج ہیں اس لئے میکنکس کی روح میں تاجدار یعنی میکنکس ہے مگر ان کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے کوئی سامان اویلیبل نہیں ہے کیونکہ ہم خود سامان بنا نہیں سکتے پروڈکس جو ہے وہ ہم خود تیار نہیں سکتے کیونکہ ہم نے کہا کہ ایڈوکیشن کو ایڈوکیشن کی قدر و قیمت نہیں سمجھے تو آپ کا تین بند بچتے ہیں وہ ہم کل ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہم پورا جو لسن اس کا تشریف بھی دیں گے تو اب یہاں تک جدنا ہو سکتے جو الفاظ مانی آئے ان کو لکھ کے ان کو لان کیجے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجے گا اپنے سے تشریف کرنے کی تیار